جی ارشد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا نائلہ نام رکھنا نجائز ہے گناہ ہے کہ سنا ہے کہ نائلہ نامی ایک عورت تھی تو اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں جی جناب اس نام کو بعض لوگ جو ہے وہ ناجائز کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ قعبہ کا تواف ننگے ہو کے برہنا ہو کے کرتے تھے تو ایک اساف نامی بندے نے اور نائلہ نامی عورت نے مل کر خانہ قعبہ کے اندر زنا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا اور ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا لوگوں نے اساف کا پتھر یعنی بوت اس کا اٹھا کے صفحہ پہاڑی پر رکھ دیا اور نائلہ کا بوت اٹھا کے مروہ پہاڑی پر رکھ دیا کچھ عرصے کے بعد صفحہ مروہ پر جو چکل لگانے والے تھے ان کو شیطان نے بہکایا اور ان کی پوجہ کرنے پر لگا دیا کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا پھر اسلام آیا لوگ مسلمان ہوئے جب مسلمان حج کرنے گئے تو انہوں نے صفحہ مروہ پر جانا پسند نہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں صفحہ مروہ پہاڑیوں پر جو ہے وہ اساف اور نائلہ بوتوں کی پوجہ کی جاتی تھی تب سورہ الباکرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ بے شک صفحہ اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ اگنا نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے تو اس واقعہ کی وجہ سے بعض نائلہ نام کو ناجائز کہتے ہیں لیکن یہ نام مسلمانوں کے ہاں معروف ہے اس نام کا جواز بھی موجود ہے کہ کئی صحابیات کا نام بھی نائلہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کا یہ نام تبدیل نہیں فرمایا بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کی ایک بیوی کا نام بھی نائلہ تھا تو یہ نام رکھنا بلکل جائز ہے اور اس نام کے معنی بھی درست ہے کامیابی، ہدیہ، اتیہ، گیفٹ، توفہ اور حاصل کرنے والی، پانے والی، پہنچانے والی بھی ہے تو معنی کے اعتبار سے بھی یہ نام بلکل درست ہے رکھ سکتے ہیں